اس لیسن میں ہم سیکھیں گے ورڈ اسٹریس کے بارے میں کہ ورڈ اسٹریس ہوتا کیا ہے اور ہم کس چیز کو اسٹریس کہتے ہیں ورڈ اسٹریس ایکشلی ورڈ جو لفظ ہے لفظ کے اوپر کس حصے میں ہم اس کو زیادہ بولیں گے لفظ کے کس حصے کو ہم زور سے بولیں گے یا کھینچیں گے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریس ورڈ اسٹریس کے ورڈ کا جیسے کہ میوزک تو اب میو پر ہم میو کو کھینچیں گے یا زک کو کھینچیں گے اوپر اسٹریس کے اس پہ دیں گے ان چیزوں کے بارے میں سیکھنے کے لیے ہم آج تھوڑا سا بیسکس اسٹریس پڑھیں گے انگلیش میں ہے کہ give emphasis a syllable of word when pronouncing it for example frozen تو fro پہ آئے گا یا zen پہ آئے گا اسٹریس frozen کس پہ آئے گا فرس پہ اور سیکنڈ پہ یا academic پہلے پہ آئے گا دوسرے پہ آئے گا تیسرے پہ یا چار چوتھے پہ یہ syllables ہیں syllable کا مقصد ہوتا ہے کہ word کا حصہ جس میں ایک ووول بھی ہوتا ہے ہر syllable میں ایک ووول ہوتا ہے حرف فعل ہوتا ہے for example اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو ووول لازم ہونا ہوتا ہے syllable میں یا ووول ساؤنڈ ہوتی ہے اس میں اگر a e i ou u نہیں ہے تو اس میں y ہوگا کیونکہ y بھی ووول کا شاؤنڈ دیتی ہے کبھی کبھار اب یہ دیکھئے syllable is the sound of wall a e i ou u walls ہیں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں free eat bio دیکھو آپ free میں کتنے ہیں ڈو ڈو ڈیز ہیں پڑھ ساؤنڈ اے کے ای ڈیٹ میں ای اے ہے پڑھ ساؤنڈ اے کے ای اور بائو 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 اس میں دو ساؤنڈ سے ہیں تو اس میں دو سیلبل ہوگے اب دیکھئے book یہ بھی سیلبل book ایک سیلبلک ورڈ اس کو one سیلبلک ورڈ کہیں گے music میں دو ہیں fire fire میں ایک ہے کیونکہ آخر ای جو ہے اس میں وہ silent ہے تو آپ اسے نہیں کہیں گے fire آپ کہیں گے fire تو اس میں ایک ہی سیلبل تو ورڈز میں ایک ہوتا ہے دو ہوتا ہے تین ہوتا ہے چار ہوتا ہے زیادہ تر جو ورڈز ہیں نا ان میں two syllables ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں اکثر ورڈز میں اب دیکھو reading اس میں کتنے سیلبلز ہیں دو ہیں reading اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس پہ اسٹریز دیں گے اور کس پہ نہیں دیں گے اب دیکھو چیز کتنے سیلبلز ہیں one چیز ختم چکن چکن میں کتنے ہیں چکن چکن چک میں ایک ان میں ایک دو ہوگئے سیلبلز میوزیشن 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 کتنے ہوئے تین میوزیشن ایسے بھی نہیں کہ میوزیشن ہے میوزیشن ناٹ میوزیشن بیوریفو بیوریفو کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں چار سیلبلز ہیں لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت نو عملی تین ہیں بیوریفو ناٹ بیوریفو پیپل کن میک فور سیلبلز بہت آپ نہیں آپ قانونن تین ہی ہیں لوگ چار کریں پانچ کریں ان کی مرزی وہ یو کو الیدہ اسٹریز دیتے ہیں تو بیوریفو تین ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کس سیلبلز پہ اسٹریز ہیں کس پہ نہیں اب دیکھیں ون ورڈ ہیز اونلی ون اسٹریز پرائیمری اسٹریز ہوتا ہے جو سیکنڈری سیس بھی ہوتے ہیں پر زیادہ در پرائیمری اسٹریز پہ آپ فوکس کریں وی کن اونلی اسٹریز والز ناٹ کانسوننٹس اب آپ دیکھیں دو یہ وربز ہیں جس میں ٹو سیلبلز ہیں پریزن تو ہم پری پر دیں گے اسٹریز یا ہزنٹ پر تو جو بھی وربز ہوں گے اکسر وربز 99% وربز جو ہیں ہم سیکنڈ پہ جو دوسرا سیلبل ہوتا ہے اس پہ اسٹریز دیتے ہیں پریزنٹ ناٹ پریزنٹ بات پریزنٹ 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 می بگن بیگن نو نو بگن بگن پہ دیں گے ریکارڈ ریکارڈ تو یہ سیلبل ہے جس پہ ہم اسٹریز دیں گے وربز سے سیکنڈ سیلبل پہ سٹریز آتا ہے اور اگر یہ ناؤنز ہوں تو ناؤنز میں فرس سیلبل پہ سٹریز آئے گا سیکنڈ پہ نہیں پریزن کلیور ریکارڈ یہ ہے ریکارڈ اس کو ریکارڈ نہیں پڑیں گے ہم ریکارڈ ورڈ وہی ہے پہ اس ناؤن یو سیلبل پہ ریکارڈ اس ورب یو سیلبل پہ ریکارڈ یہ فرق ہے سٹریز آن پینلٹی میٹ اب میں آپ کو ایک رول بتاتا ہوں اس لفظ کو یاد کریں پی ای پھے نو ٹی میٹ چار ہیں نا اس میں اس ورڈ کو دے کر ہم سیکھیں گے کہ کس پہ سٹریز دینا ہے کہاں پر اب جو لفظ ایک پر انڈ ہوتے ہیں آخر میں آئیسی ہوتا ہے جن لفظوں کے پیچھے تو ہم اسے پہلے پہ سٹریز دیتے ہیں یعنی سیکنڈ ون جو آخر میں بھلے چار سلیبلز ہوں ورڈ میں پر ایک سے پہلے والا جو سلیبل ہیں ہم اس پہ سٹریز دیں گے جب بھی انگلیش میں وہ ورڈ آئیں گے گرافک جیو گرافک جیو لاجک جیو پہ نہیں دیں گے جیو لاجک لار تھوڑا زیادہ جا رہا ہے جیو لاجک جیو گرافک گرافک یہ ذہن میں آپ رکھیں اب یہاں دیکھئے جن ورڈ شن آتا ہے نا آخر میں اسی میں بھی ہم سیکنڈ پہ دیتے ہیں شن سے پہلے بارے پہ ٹیل ویژن ریولیشن تو دیکھو انہی پر اسٹریز آیا ہے اور جو ورڈز سی وائی ٹی وائی پی اور گی اور جی پہ ختم ہوں گے ان پر ہم پینلٹی میٹ یعنی تھرڈ پہ دیں گے اب دیکھئے ٹی میٹ دو چھوڑ دیں گے آخر والے سیلیبلز اس سے جو تیسرا ہوگا آخری اس پہ دیں گے اب ان پہ ہم نے دو چھوڑ دیا کرے سی کو چھوڑ دیا ہم اسے پہلے والے پہ دیں گے جن جن لفظوں میں یہ آتے ہیں آخر میں دیماکریسی دیماکریسی دیپینڈیبلیٹی دیپینڈیبلیٹی بیلیٹی پیس ٹریس ٹاگرافی ٹاگرافی جیالوجی جیالوجی اوپر لوجی دو چھوڑیں گے اسے پہلے والا تیسرے پہ ہم دیں گے یہ زن میں رکھ لیں اور کمپاؤنڈ ناؤنز ہوں گے وہ ناؤنز جو دو ورڈز ہوتے ہیں جن میں سے ایک ناؤن بنتا ہے کمپاؤنڈ ناؤن جیسے کہ گرین ہاؤنز تو ہم پہلے والے پہ دیں گے جب کمپاؤنڈ ناؤن آئے گا تو فرسٹ پیسٹرز آئے گا گرین ہاؤنز اور اگر کمپاؤنڈ اجیکٹیف ہوگا تو اسٹریس آئے گا سیکنڈ پارٹ پر بیٹ ٹیمپرڈ بیٹ ٹیمپرڈ ٹیمپ پہ آیا بیٹ ٹیمپرڈ اور اگر یہ ورڈ ہوگا تو ورڈ میں بھی سیکنڈ پہ اسٹریس آئے گا اوور فلاو اوور ایٹ اوور فلاو اوور سپیڈ تو سیکنڈ پہ آئے گا ورڈ ہوگا تو تو یہ بیسک رولز تھے جو آپ کو ہم نے بتایا کہ ورڈ اسٹریس کہاں پر اور کیسے آئے گا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اسٹریس کیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اور کچھ نیوز ہے جو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں یہ بہت ہی اچھی ایپ ہے ہمارے دوست نے بنائی ہے ڈان وکیبلری کے نام سے تو یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو انگلیش سیکھنی ہے انگلیش وکیبلری سیکھنی ہے اور ان کی معنی اردو میں جیسے کہ اردو میں ورڈ بھی لتا ہوا ہے اور یہ روز اپ ڈیٹ ہوتی ہیں کافی اچھے اچھے ورڈز ہیں ان میں اگر وکیبلری امپروف کرنی ہے اور ایڈوانس لیول تک آپ کو سیکھنا ہے تو یہ ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کریں یہ انڈرویڈ پہ ہے اور آئی اوئس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ ڈان وکیبلری کے نام سے تو ڈانٹ فرگیر ایٹ اس کے علاوہ ہمارے دوستیں جو سندھی بھائی ہیں ہمارے اب میں سندھی میں ہی بات کروں گا پروفیسر علی ایسگر سانگا ہی مجھو دوست بھی آئے ان کے ان دورہ میں مجھو جنہیں ایسان ننڈا اپر میں ہی بہت کچھ انیاں پڑھے ہو بھی آئے بہترین یونیورسٹی مہران میں ٹاپ لیول جو پروفیسر جی حیثیت سانگ کم کرے تھو تا ہنہ ہنہ جی اسٹرگلہ ایک وڈی مہنہ تھا جو ہی ڈان مہت سندھی میں سانگی ویڈیوز اپلوڈ کرنے ہیں تا ہنہ جی ایپ جو یوٹیوب تہنے کے سبسکرائب ضرور کرو اگر سندھی میں مہت پڑھنے ہیں نائیں نہیں یاریں باریں کبھی ایڈوانس انگلیش میں بھی کافی ویڈیوز ہوتا ہے مہت میں جو کوئی پرابلمہ خاص کرے سندھی میں بیس طریقے سانگی سمجھا رہے ہوا مرمز آگه فارتی آدم شیئر کامی گناہ مدیس آن